موسیقی جب غازیان فوج خدا نام کر گئے جب غازیان فوج خدا نام کر گئے لاکھوں سے تشنا کام لڑے کام کر گئے امت کی مغفرت کا سرانجام کر گئے فیض اپنا مثل عور کرم عام کر گئے پڑھتے ہیں سب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں ایسے بشر وہ تھے کہ ملک ان کو روتے ہیں لاکھوں میں انتخاب ہزاروں میں لا جواب تھا خوشک و تر پہ جن کا کرم سورت صحاب وہ نور وہ جلال وہ سورت وہ آب و تاب زہرا کے گھر کے چاند زمانے کے آفتاب بس یک بیک جہاں میں اندھیرا سچا گیا دن بھی ڈھلا نہ تھا کہ زوال ان پہ آ گیا یا رب کوئی جہاں میں اسیرے مہن نہ ہو یا رب کوئی جہاں میں اسیرے مہن نہ ہو جنگل میں گھر لٹا کہ کوئی بے وطن نہ ہو پھولا پھلا اجاڑ کسی کا چمن نہ ہو ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو بھائی بچھڑ چکا ہے شہے مشرخین سے اب نوجوان پسر کی ہے رخصت حسین سے علی اکبر رسول خدا کے ہم شکل تھے اتنی شکل ملتی تھی کہ صحابے رسول جب اپنے پیغمبر کی یاد میں بہت بے قرار ہوتے تو علی اکبر کی سورت دیکھ کر دل کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے وہی منور چہرہ کشادہ پیشانی چوڑے شانے اور اونچا قد گو ابھی اٹھارہ سال کے تھے مگر چہرے پر غور و فکر کے آثار عمر سے زیادہ ظاہر کرتے باتچیت میں بزرگانہ ٹھہراو اور ارادوں میں پختگی تھی کمسخن اور بردبار تھے مگر زبان میں حلاوت اور نرمی تھی جو ایک بار مل لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا اس کمسینی میں بھی متعلق یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے عالموں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں تبادلائے خیال کرتے کہ تاہی کوئی تکلف نہ محسوس کرتے تھے قرآن پوری طرح عزبر تھا لا تعداد دوست احباب تھے اور متعلے سے جو وقت ملتا وہ فوجی تربیت شہسواری اور فنے سے پہگری میں صرف کرتے امام انہیں بہت چاہتے تھے بھائی بہن بھی بہت عزیز رکھتے تھے سکینہ اور سگرہ میں تو بھائیہ کے اوپر جھگڑا ہو جاتا سکینہ کہتی واجیوہ تم چچا عباس کو لے چکی اب ہمارے بھائیہ پر بھی نظر ہے فاطمہ سگرہ بگڑتی ہاں چچا عباس بھی ہمارے ہیں اور بھائیہ بھی سب ہمارے ہیں سکینہ ضد کرتی نہ بھائیہ ہمارے ہیں نہ تمہارے وہ تو پھپی جان کے ہیں اور تھے بھی علی اکبر اپنی پھپی کے اپنی اولاد سے زیادہ سمجھ کے پالا تھا ذرا سا ان کے سر میں درد بھی ہوتا تو زینب پورا گھر اپنے سر پہ اٹھا لیتی علی اکبر بھی انہیں ماں سے کم نہ سمجھتے تھے علی اکبر ایک کھلونہ تھے زینب کے دل کا بہلاوا پہلی ممتہ زینب نے انہی پر نچھاور کی شروع میں تعلیم بھی انہی کی نگرانی میں ہوئی ان کی شادی کا بڑا ارمان تھا مگر کوئی اب تک ان کی بہو بننے لائک نظر میں جچی نہیں تھی گھنٹوں شادی کی باتیں کرتی اور جی کو بہلایا کرتی ابباس ابن علی کی شہادت کے بعد امام حسین کے درمیان اب صرف علی اکبر باقی تھے باپ کی حالت دیکھ کر ان کی حمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کس طرح ان سے موت کی رخصت لیں سب جاننے والے پیارے عزیز صبح سے جا رہے تھے امام حسین اپنے خیمے میں سر جھکائے تنہا بیٹھے تھے ہر آہٹ پر دل لرز اٹھتا تھا کہ کہیں علی اکبر تو رخصتی کی اجازت لینے نہیں آگئے انجام کی خبر تھی مگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے جو پل بھی ٹل جائے وہی اپنا ہے جانا سب کو ہے مگر جسے اٹھارہ برس پلکوں کی چھاؤں میں پالا اسے درندوں کے گول میں تیر اور برچیاں کھانے کوئی کس دل سے بھیجے جب علی اکبر کچھ نادم کچھ مجبور سے سر جھکائے امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے تو امام کی نظر سب سے پہلے ان کے پیروں پر پڑی یاد آیا کہ یہ پیر کبھی کتنے نننے نننے تھے لرستے ڈگ مگاتے انہوں نے پہلی چال چلنا سیکھا تھا اور ہر قدم پر امام اپنے دل کو تھام لیتے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا بیٹا نہیں بلکہ وہ خود اس کے جسم میں سرائط کر کے میدان عمل میں اپنا پہلا قدم بڑھا رہے ہوں اور آج وہی قدم موت کے لیے اجازت لینے آئے تھے امام حسین نے علی اکبر کے سوال سے پہلے جواب دے دیا ابباس کی موت نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم مقتل میں جائیں گے ہمیں امید ہے کہ ہمارے بعد وہ ظالم تمہیں چھوڑ دیں گے علی اکبر بولے بابا جان میں یہ حق تلفی برداشت نہیں کر سکتا مجھے چچا عباس سے پہلے جانے کا حق تھا مگر چونکہ وہ پانی لینے گئے تھے اس لئے میں نے کچھ نہ کہا مگر میری زندگی میں آپ مقتل نہیں جا سکتے بیٹے کے سامنے باپ شہید کیا جائے خدا اس سے پہلے مجھے اندھا کر دے انصاف آپ کیجئے یا سرورِ عرب بیٹا تو گھر میں بیٹھے لڑے باپ تشنا لب مارا گیا نہ آج تو کل یہ کہیں گے سب کیسا لہو سفید ہے دنیا کا ہے غزب سر کو کٹا کے باپ جہاں سے گزر گیا بیٹا جوان باپ کے آگے نہ مر گیا علی اکبر ہمارا بوڑھا دل پھٹا جاتا ہے ہم پر رحم کھاؤ علی اکبر نے فرمایا بابا جان قاسم گئے اور نمحمد گئے اسمان گئے جعفر گئے ہم موہ تاکتے رہ گئے اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مقتل میں جائیں گے بابا جان کیا آپ یہ توہین برداشت کر سکیں گے کہ میرے گردن میں رسی بان کر مجھے شہر شہر پھر آیا جائے مجھے یزید کے دربار میں ظلیل و خوار کیا جائے بابا نہ میں بیمار ہوں نہ علی ازغر کی طرح گوت کا بچہ ہوں مجھے اجازت دیجئے امام نے فرمایا ہاں علی اکبر تم ٹھیک کہتے ہو وہ شہادت اس زندگی سے کہیں آسان ہوگی جو خید و بند میں گزارنی پڑے گی ہم تم سے تمہارا حق جہاد نہیں چھین سکتے مگر جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو کیونکہ بیٹے پر ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے علی اکبر جب خیمے سے نکل گئے تو امام پہلی بار مسکرائے سوچنے لگے کہ آج پہلی بار ان کے بیٹے نے حکم ادولی کی جورت کی تھی سو وہ بھی جان بچانے کے لیے نہیں جان دینے کے لیے جب علی اکبر سر جھکائے ماں کے خیمے میں داخل ہوئے تو شکایت کے لہجے میں بولے امی جان یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے بانو گھبرا گئی پوچھا کیا بات ہے میرے لال بچپن سے ہی علی اکبر اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتیں لے کر پھوپی کے پاس بسورنے جایا کرتے تھے آج کیا ہوا کہ ماں کے پاس آنا پڑا علی اکبر نے کہا کہ امی جان ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے بانو کلیجہ تھام کے رہ گئی کیا بات ہے بانو کلیجہ تھام کے رہ گئی ایسا لگا کسی نے تلوار کا بھرپور وار کر دیا جو شہرک پہ لگا اور خون بوند بوند کر کے رس رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں کہ اتنے میں خود امام حسین خیمے میں تشریف لائے بولے تم ہی سمجھاؤ صاحب زادے کو ہماری تو سنتے نہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا فتنہ ہمارے دم سے ہے ہمارے لہو سے ان ظالموں کی پیاس بجھ جائے گی ہمارے بعد وہ تم لوگوں کو چھوڑ دیں گے تمہیں علی اکبر بہت پیارے ہیں تم انہیں لے کر کسی محفوظ مقام پر چلی جانا ان کی شادی کا ارمان لیے بیٹھی ہو دھوم دھام سے شادی کرنا ہماری روح بھی تمہاری خوشیوں میں شریف ہو لے گی خدا تمہیں علی اکبر کی دلہن لانا نصیب کرے بانو دنبخد کبھی بیٹے اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی انہوں نے زندگی میں بڑے تو کیا کبھی چھوٹے فیصلے بھی نہیں کیے تھے انہوں نے اپنے دل کے ساتھ اپنی جان بھی امام کے خدموں میں سونپ دی تھی مگر آج اس وقت خوت فیصلہ لوٹ آئی بولی کہ آقا میں نے آج تک اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگا آپ مل گئے تو پھر رہ بھی کیا گیا مانگنے کو مگر آج اپنے بیٹے کے لیے اس کا حق جہاد مانگتی ہوں امام خاموش رہے بانو بولی کیا سوچ رہے ہیں میرے آقا خدا کا نام لے کے اجازت دیجئے آپ رہتے تو میری دنیا سلامت رہتی میرے ارمان سلامت رہتے جب آپ ہی نہ ہوں گے تو کیسی شادی کیسا بیع بانو اپنے آقا کے بغیر کیا خاک زندہ رہے گی اور پھر ہر جوان بیٹے کا یہ حق ہے باپ کی جان کی جگہ اپنی جان خوربان کر دے جس جگہ باپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا لہو بہا دے علی اکبر دیر سے میرے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں ان کا دل نہ توڑیے بچپن اور جوانی کے ارمان نہ ہماری حیثیت تھی کہ ہم پورے کرتے اور نہ انہوں نے کبھی زد کی آج سرخ روئی کے ارمان میں اپنے امام پر سے قربان ہونا چاہتے ہیں یہ مستحق ہیں انہیں ان کا حق دیجئے امام بولے ہاں بھئی تم تو ماں ہو بیٹے کسی ہی کہوگی مگر دل ہی دل میں امام اپنی شریخ زندگی کی ہمت کے خائل ہو گئے ایک کمزور سی دکھنے والی عورت بھی بوقت امتحان کتنی دلیر اور کتنی باوقار ثابت ہوتی ہے جاؤ علی اکبر ہماری طرف سے اجازت ہے امام آہے سرد بھر کے بولے اور علی اکبر دیوانوں کی طرح ماں کے خدموں کو چومنے لگے لیلہ امی آپ جیتی رہیے بانو مسکرائیں واہ بیٹا خود میدان جنگ میں ختل ہونے جاتے ہو اور بوڑھی ماں کو درازی عمر کی دعائیں دے رہے ہو جاؤ میرے چاند میدان جنگ میں سعداد کے خون کی بانگی دکھاؤ جو تمہاری رگوں میں جوش مار رہا ہے جاؤ میرے لال میں نے تمہیں دودھ پلایا میرے دودھ کی لاج رکھنا دیکھی گئی نماز یہ بیتاب یہ پسر وارث کی بے کسی پہ لگا کانپنے جگر ہاتھوں سے دل کو تھام کے بولی وہ نوہگر دولت پہ فاطمہ کی تصدق تمام گھر پہلے نہ کچھ کہا تھا نہ اب روکتی ہوں میں روتے ہو کس لیے تمہیں کب روکتی ہوں میں امام بولے جاؤ علی اکبر ہم دونوں سے تو جیت کے اب تمہیں سب سے مشکل مہم سر کرنی ہوگی اپنی بدنصیب پھپی سے اجازت لینی ہوگی وہی تمہاری سب سے بڑی حق دار ہیں مگر تھنڈے دل سے بات کرنا زینب کے زخم بھی تازہ ہیں علی اکبر بولے ہاں بابا ان کی طرف سے دل بہت ڈرتا ہے علی اکبر تیزی سے خیمے کا پردہ اٹھا کر نکل گئے بانوں کے جسم سے جیسے جان نکل گئی امام حسین نے اپنی شریک زندگی کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا روتے ہوئے گئے علی اکبر پھپی کے پاس روتے ہوئے گئے علی اکبر پھپی کے پاس دیکھا کہ غش پڑی ہے زمین پر وہ حق شناس زانو پہ سر لیے ہوئے کبرا ہے بے حواس اس حال میں بھی لپے یہی ہے کلام آس اب تاب و طاقت جسد و روح و دل گئی کیوں صاحبوں رضا علی اکبر کو مل گئی پھپی زینب اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اپنے مظلوم بچوں کی شہادت کے بعد نگاہ ہر گھڑی علی اکبر کے طرف اٹھ جاتی کہ کہیں وہ تو جنگ میں جانے کی اجازت لینے نہیں آگئے اسی جگہ پر بیٹھی تھی سہمی ہوئی سکچائی ہوئی جہاں پر ان کے بچوں کے لاشے رکھے گئے تھے جب علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے تو کچھ انجانسی بن گئی مو پھیر کر بیٹھ گئی کہ جیسے ان بہانوں سے وہ موت کو ٹال ہی دیں گے علی اکبر مو سے کچھ نہ بولے خریب آئے اور پھپی کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئے بچپن میں جب علی اکبر روتے ہوئے پھپی کے پاس آتے تھے تو اسی طرح ان کے زانوں میں سر رکھ کر سو جاتے تھے پھپی کی پیار بھری ڈانٹ کانوں میں میٹھی لوری بن کر گھل جاتی تھی مگر آج وہ گود میں سونے نہیں آئے تھے جی تو چاہا کہ بھدیجے کو کلیجے سے لگا کر خوب چیخ چیخ کے روئے ہیں کہ جی کی بھڑاس نکل جائے اس سے کہیں کہ چل میرے لال ہم دونوں کہیں چلے اس جہنم سے دور گاتے گنگناتے چشموں کے دیش میں وہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بناؤں گی تیری پیاری سی دلہن بیا کے لاؤں گی دھر ننے مننے پھولوں سے بھر جائے گا بس وہیں اس دکھیاری زینب کی چھوٹی سی جنت بن جائے گی مگر پھر یاد آیا کہ یہ سب تو ممتہ کے سنہر خواب ہیں شیر خدا کی دلیر بیٹی تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی امام نے جو اہد کیا ہے وہ زینب کا ایمان ہے امام حسین نے جس راہ پہ قدم بڑھایا ہے وہی راہ زینب کی ہے انہیں فقر تھا کہ وہ ایسے بھائی کی بہن ہیں جو ظلم اور نائنصافی کے خلاف سینہ سپر ہے مصنوعی رخائی سے بولی بس یہ دکھاوے کا پیار مجھے ذرا نہیں بھاتا اے بھائی میں تمہاری ہوں کون ویسے پیٹ سے پیدا تو نہیں کیا مگر پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کلیجے سے لگایا تم میرے پاس سوئے ہو تو اس خوشی میں میری نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں جب پہلا دانت نکلا تھا تمہارے ہر آنسو پر ہزار آنسو بہائے تھے میں نے علی اکبر نے مسکرا کر آنسو پی لیے بولے امی جان میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ قدرت نے مجھے دو دو مائے بخشی آپ میری امی پھوپی جو کچھ بھی ہیں بس رنج یہی ہے کہ آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا اسی مقدس گود میں میں نے دنیا جہان کی نعمتیں پائیں علم و دانش کی ابتداء اسی گود میں ہوئی اسی میں قرآن کی آیات حفظ کی اور اب اسی مقدس گود سے اجازت لینے آیا ہوں کہ جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کا امتحان دے کر کامیابی حاصل کر سکوں پھوپی اممہ دنیا کی ہر چیز کا مول ہے مگر ممتہ کی خیمت تو جان دے کر بھی نہیں چکائی جا سکتی زینب بولی بیٹا تم جوان ہو گئے ایک مثالی انسان بن گئے بس مجھے میری مزدوری مل گئی خوش نصیب ہے وہ ماں جسے تم جیسے بچے کی پرورش کی سعادت نصیب ہو بخدا میں نے تمہیں پیار کر کے اپنی زندگی کا مزہ پا لیا جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہونے لگے تو مسکرہ کر کہا کہ اے لڑکے یوں میلے کچلے لباس میں جائے گا تمہاری امی کہاں ہے بلاؤ تو شادی کا جوڑا تو پہنائے بانو آئیں تو شادی کے لیے جو شاہانہ جوڑا تیار کروایا تھا وہ دیا کہ لو بانو خدا کا نام لے کے پہناؤ پھپی اور ماں دونوں نے ساتھ مل کر شاہانہ جوڑا پہنایا ایسا لگ رہا تھا کہ سچ مچ علی اکبر دولہ بن رہے ہیں ان کے جانے کی خبر جیسے ہی باقی خیموں میں پہنچی سب لوگ آ گئے اور انہیں گھیر لیا امام حسین نے اپنے ہاتھ سے ایک ایک ہتھیار سجایا سر پہ خود رکھا امیر المومنین کا چرمی کمر بند کس کے باندھا علی اکبر ایک ایک سے ملے بچوں کو پیار کیا سکینہ آ کر پہروں سے لپڑ گئی بولی چچا آپ پانی لینے تو نہیں جا رہے ہیں للا نہ جائیے گا دریا بڑا بے مروت ہے جو اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا چچا اب باز گئے وہیں کیوں ہو کر رہ گئے ہمیں بھول گئے تسلیم کر کے خیمے سے وہ سیم بر چلا پیچھے حرم کا قافلہ سب ننگ سر چلا چلاتی تھی پھپی میرا لختے جگر چلا بانوں پکارتی تھی کہ پیارا پسر چلا لٹتے ہیں اہل بیت دہائی امام کی تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی امام حسین نے اقعاب نامی گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے جب علی اکبر کے پیروں کو سہارا دیا تو وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئے بولے بابا آپ کے دست مبارک پر پیر رکھوں یہ غستاک ہی میں نہیں کر سکتا امام حسین بولے اس وقت ہم امام نہیں ہیں تمہارے بابا ہیں بچپن میں تم انہی پیروں سے چڑھ کر ہماری چھاتی پر کوتتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں انہی پیروں کے ہم بوسے لیا کرتے تھے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کا سہارا لے کے سوار ہو جاؤ اب علی اکبر جھکے اور انہوں نے امام کے پیروں کو چوما اور اس کے بعد امام نے ہتھیلیوں کو جوڑ کر سہارا دیا اور گھوڑے پر سوار کر دیا کچھ دور رکاب پکڑ کر ساتھ چلے بولے تمہاری رکابداری کی عزت حاصل کر کے ہمیں فخر ہو رہا ہے تمہیں شہادت میں ہم سب پہ سب کا حاصل ہوگی علی اکبر میدان کی طرف بڑھے تو امام حسین نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور پھر کہا کہ اے پروردگار تو گواہ رہیو تیرے رسول کا ہمشکل تیری راہ میں خربان کرتا ہوں جب مجھے رسول خدا کی یاد آتی تھی تو میں اسی بچے کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا دشمن کی فوج میں چمگوئیاں ہو رہی تھی صبح سے کیسے کیسے جوان مارے تھے بھائی بتیجے سبھی تو کام آ چکے تھے اب کون ہے جو مقابلے کی ہمت رکھتا ہے احساس مر چکا تھا ضمیر کند ہو گئے تھے دلوں میں زہر بھرا تھا مگر پھر بھی پیغمبر خدا کے نام کے دہشت جو دل میں بیٹھی تھی اسے یکلخت نکال پھیکنا ان ظالموں کے بس کی بات نہیں تھی علی اکبر کا گھوڑا اپنے نو عمر اور وجی شہ سوار کو مستانہ چال سے تھمک تھمک کر مقتل کے قریب لے جا رہا تھا تکلف سے عیال جھٹکتا یوں لگتا تھا جیسے وہ انہیں مقتل کی طرف نہیں بلکہ کسی محبوب دل نواز کی گلی میں لے جا رہا ہے علی اکبر نے رجش شروع کیا لوگ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا کا ہمشکل ہوں میں اس آفتاب عالم تاب کی ایک عدنا سکرن ہوں کہ جس نے تاریخی اور جہالت کا پردہ چاک کر کے انسانیت کو فلاح اور روشنی کا راستہ دکھایا میں علی اکبر ہوں امام حسین ابن علی کا فرزند اور آج یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میرے امام کی قدموں کی خاک کا ذرہ ذرہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف سینہ سپر ہے کوئی دھمکی ہمیں نہیں ڈرا سکتی دولتو جا کا لالچ ہمارے عزم کو نہیں ہلا سکتا تم مجھے جان کی امان دے رہے ہو پہلے میری تلوار سے پناہ مانگو اہمکوں گل تھا رسول پاک کے سانی کو دیکھنا گل تھا رسول پاک کے سانی کو دیکھنا حسن بہار باغ جوانی کو دیکھنا کھلتے ہیں پھول شگفتہ بیانی کو دیکھنا یہ سب تو ہے پگنچہ دہانی کو دیکھنا نازک لب اس صفت کے دہن اس طریق کا خاتم پہ جڑ دیا ہے نگینہ عقیق کا پیغمبر خدا کے ذکر سے فوجی بے ساختہ درود بھیجنے لگے تھوڑی دیر کو دلوں میں جو خدورت بھری تھی وہ مٹ گئی غم غصہ ٹھنڈا پڑ گیا علم سر نگوں ہو گئے فوج کی یہ درگت دیکھ کر شمر نے ابن ساتھ سے کہا ماز اللہ کیا تربیت دیئے تم نے اپنی فوج کو دشمن کی جان لینے کے بجائے اس پر جان لٹانے کو تیار ہیں علی اکبر نے للکارہ کون ہے تم میں سے جو سامنے آ کر مقابلے کی ہمت رکھتا ہے پہلے پہل دو چار نے بانگی دکھائی آئے اور پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئے پھر ایک سلسلہ سے شروع ہو گیا کہ گونجتے گرچتے آتے اور پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح سے جاتے آخر جب بہت دیر ہو گئی تو شمر نے ابن ساتھ سے کہا اب جرت آزمائی کیے بغیر فتح کا موقع نہیں میں جانتا ہوں علی اکبر کو اگر یوں ایک ایک سے مقابلہ ہوتا رہا تو رات ہو جائے گی ابن ساتھ نے کہا بڑا سجیلا نوجوان ہے بس اس کے بعد تو حسین ٹوٹ جائیں گے شمر بولا تعریف بعد میں کر لینا پہلے ساتھ نے چاروں طرف کے حملے کا حکم صادر کیا تھم تھم کے یوں گیا سفے آدھا پہ وہ دلیر تھم تھم کے یوں گیا سفے آدھا پہ وہ دلیر جاتا ہے داؤں کر کے غزالوں پہ جیسے شیر غازی جو بھوک پیاس میں تھا زندگی سے سیر کشتوں کے پشتے ہو گئے دم میں سروں کے ڈھیر ایک سیلز اور شور سے آئی گزر گئی ثابت میں یہ ہوا صفے اول کدھر گئی جب اس جری نے قتل کیے پانس سو جوان ہر صف سے ہر پرے سے اٹھا شور الاما چلایا ابن ساتھ سیا قلب و سخت جان نکلے وہ دس ہزار کمادار ہیں کہاں برچی کا اب ہے کام نہ تلوار چاہیے اس نو جوان پہ تیروں کی بوچھار چاہیے علی اکبر اس وار کے لیے بھی تیار تھے فوجی تربیت بھی کچھ اس اصول کی ملی تھی کہ جب دشمن سارے فوجی اصول توڑ کر اکیلے پر حملہ کرے تو کس طرح سے اسے چکمہ دیا جائے اور کس طرح سے چکمہ دے کر اپنا بچاؤ کیا جائے سو وہ دشمن کو طرح طرح سے اپنے تاخب پراغب کرتے اور جب دشمن سرپنٹ بھاگتا ہوا آتا تو یہ قاوہ کاٹ کر ایک طرف ہو جاتے اور دشمن ان سے آگے نکل جاتا یہ پیچھے سے جا کر وار کرتے اور ایک ہی وار میں کام تمام کر دیتے جب سے ہوش سمالا تھا کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا کہ ہاتھ میں تلوار نہ اٹھائی ہو اس دن کی آمد کی خبر بچپن ہی میں مل گئی تھی اور بچپن سے نوجوانی تک کا یہ مختصر سارسہ اسی دن کو خوش آمدیت کہنے میں گزرا تھا ان کا گھوڑا بھی ان کے ساتھ پل کر جوان ہوا تھا برادرانہ رشتہ تھا یہ کچھ سوچتے تو وہ بھاپ لیتا ایک ذرا دم لینے کو علی اکبر نے گھوڑا گھومایا اور امام حسین کے پاس پہنچے ان کی داد و تحسین کا شکری آدھا کرنے کے لیے بہت پیاس لگی ہے بابا امام حسین نے رو کر کہا جانتا ہوں بیٹا پر مجبور ہے تیرا بابا امام حسین نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا بے اختیار بوسے لیے پیشانی اور خوبار آنکھیں چومی بچپن میں علی اکبر جب بھوک پیاس سے بے حال ہو کر آتے تھے تو امام حسین اپنی زبان کی نوک ان کے موں میں رکھ دیا کرتے تھے آج جانے انہیں کیا سوجی کہ اس وقت بھی اپنی زبان کی نوک علی اکبر کے موں میں رکھ دی علی اکبر بولے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹیں ہیں امام نے رسول اللہ کی مقدس انگوٹھی اتار کر ان کے موں میں رکھ دی کہاں بیٹا اس کی برکت سے تمہاری پیاس بچ جائے گی والی خوصر کی انگوٹھی موں میں آتے ہی پیاس کی شدت غائب ہو گئی روح سہراب ہو گئی چہرے پہ تازگی آ گئی واپس میدان جنگ میں جا کر علی اکبر نے ایسے ایسے وار کیے کہ صفے کی صفے سرنگو کر دیں ان کا گھوڑا بھی اس جنگ کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا اس کی بھی دشمن کے گھوڑوں سے تھنی ہوئی تھی ان کا گھوڑا دشمن کے گھوڑوں پر ایسے بار کرتا کہ سوار اور سواری دونوں کا کچھلا بنا دیتا علی اکبر کی طاقت خون بہ جانے کی وجہ سے جواب دے رہی تھی تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا مگر اس عالم میں بھی کوئی طریقہ انہیں زیر کرنے کا نہیں تھا آخر ابن سعید نے کہا کہ اب سوائے ایک طریقے کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک دستہ فوج سے الگ ہو کر امام حسین کے خیمے پر حملہ کرے علی اکبر جانتے تھے کہ دشمن یہ آخری حربہ ضرور استعمال کرے گا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جنگ امام کی زندگی کے لیے ہے اور ان کے رہتے رہتے امام کو آنچ نہیں آ سکتی دشمن کی شاتیرانہ اکمت عملی کارگر ثابت ہوئی علی اکبر نے آگے بڑھ کے امام کے خیمے پہ حملہ کرنے والے دستے کا راستہ جو ریک روکا تو آگے اور پیچھے سے گھر گئے ایک گھٹا سی تلواروں برچیوں نیزوں اور تیروں کی اٹھی اور شبیح محمد خاک اور خون میں غلطہ ہو گئی علی اکبر کے گھوڑے کو خالی پشت خیمے کی طرف آتا دیکھ امام حسین کے جسم سے جان نکل گئی چکرا کر بیٹھ گئے اور پھر اٹھے اور علی اکبر کو پکارتے ہوئے میدان کی طرف بھاگے پیاس اور کمزوری سے کئی بار گرے مگر تڑپ کے اٹھے علی اکبر کاؤں بیٹے ہمارا ہاتھ تھام لو ہمیں سہارہ دو ہم سے ایک خدم نہیں چلا جاتا اپنے بوڑے بابا پر رحم کرو اچھا سہارہ نہیں دیتے ایک بار پکار تو لو کے جان میں جان آئے علی اکبر بیٹا اس بڑھا سپے میں ہمیں چھوڑنے کا خیال نہ کرنا ہم زندہ درگور ہو جائیں گے امام کو آتا دیکھ دشمن روتے پیٹتے بھاگے نیہتھے امام بھیڑ کو چیرتے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچے دیکھا کہ علی اکبر خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں باپ کی پکار سنی تو خوبار آنکھیں کھولی اور جلدی سے سینے کے ذکم کو ہاتھ سے چھپا لیا امام حسین مسکرائے کہ علی اکبر بیٹا تم ہم سے اپنے ذکم چھپا رہے ہو تمہارا ہر ذکم ہمارے سینے میں اتر رہا ہے دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے یہ پیر جوان یوں جہاں سے جائے اے لال تین روز کے فاقے میں زخم خائے شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو امام حسین نے بیٹے کو کلیجے سا لگا لیا اور اس کے جوان خون میں خود نہا گئے علی اکبر نے اس طرح سے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو کوئی لینے آیا ہو پولے بابا کیا صورت چھپ گیا ہے اب تو ریت بھی آگ کی طرح نہیں جلتی اور پیاس بھی نہیں لگی بابا سغرا سے کہہ دیجے گا کہ ہم اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکے اس کا نیگ نہیں دے پائے علی اکبر نے چپ چاپ آنکھیں موند لیں امام حسین بط بن گئے کچھ دیر بیٹے کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر اس کے موں پہ موں رکھ کے بولے کہ تم بھی ہمیں چھوڑ گئے علی اکبر اب ہمیں کون خبر میں اتارے گا کون سہارا دے گا کیا ہمیں کوئی کندھا نہ دے گا علی اکبر میں خیمے میں کیا موں لے کے جاؤں تمہاری پھوپی اور ماں سے کیا کہوں یہ نائنصافی ہے بیٹے ہمیں دنیا سے جانا تھا ہمارا وقت تھا تمہیں دنیا کی بہاروں سے کھیلنا تھا بہت کچھ کرنا تھا اب میں کیا کروں علی اکبر کیا کروں سب کے لاشے امام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے میں لائے تھے مگر جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے جھکے تو کمر ٹوٹ گئی صدیوں کا بڑھاپا یک بیگ ٹوٹ پڑا چہرے پہ جھریاں پڑ گئی بال سفید ہو گئے جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کہ امام حسین خیمے میں لائے ہیں تو غش پہ غش آ رہے تھے کچھ کہنے کی رونے تک کی ہمت نہ باقی تھی سب کچھ ختم ہو چکا تھا سب کچھ آخہ انیس ہند میں کب تک پھرے تباہ آخہ انیس ہند میں کب تک پھرے تباہ گھٹتی ہے عمر بڑھتے چلے جاتے ہیں گناہ زوف اس برس بہت ہے اجل آ نہ جائے آ بلوائیے غریب کو اے میرے بادشاہ خربے مزار شاہد و عالم نصیب ہو بس کربلا میں آپ کے محرم نصیب ہو بس کربلا میں آپ کے محرم نصیب ہو بس کربلا میں آپ کے محرم نصیب ہو